اللہ قلوبہم للتقوہ لہم مغفرت وعجر عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمسو النار مسلما رعانی او رعام الرعانی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سبع صحابی فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْنَّاسِ اَجْمَئِينَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم توبا لمن رعانی توبا او رعا مرعانی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رعیتم الَّذِينَ يُسُبُّونَا صحابی فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ جیڑے آ بیٹھے نیولا بیٹھے سارے جگنو پول پولا بیٹھے چھری پھیر محمتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فیدا بیٹھے روم چین فارس حبت چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے پسروری و ناہور کی لینہ خدا کو لوں جڑے لب حبیبِ خدا بیٹھے سامین محترم گرمی دی شدت اور حوض دعا کرو کہ اللہ اس مسجد نو اٹھنڈیاں کر دے اے تھے اے سیوی لاگجان تھے کاری صاحب دا مرکز جڑے اٹھنڈا ہو جائے اور اس مرکز نو اللہ قیامت تک عباد رکھے اور عید اندر پڑھنے والے طلابہ میرے بچے کاری صاحب دے شگیر اللہ تعالی اِنہ بچیاں نو دین دے عظیم دائی اور مبلک بنائے قرآن نو سنت دے ترجمان بنائے یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے تو میں انتہا تو زیادہ خوش بھی ہویاں محضوظ بھی ہویاں اور واقعہ تانی سچ بات کسے کہی تھی کہ شگیردہ دا پتا استاد تو لگ دے اولاد دا پتا ماں باپ تو لگ دے پھل دا پتا مالی تو لگ دے اور صحابہ دا پتا مصطفیٰ تو لگ دے محرم الحرام دا مہینے ہیں آج تین محرم ہو گئی ہے کیونکہ مغرب تو بات عربی ڈیڑھ جڑی ہو تبدیل ہو جانے محرم دیب تدائے محرم دے اندر شان اہل بیعت شان صحابہ شان صدیق اکبر شان حضرت فروع آزم حضرت عثمان حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمائی دے تذکرے اس مہینے دے اندر کیتے جانے اور میں بھی اس مہینے نو مد نظر رکھ دیا ہیں قرآن دی چھوٹی جی آیات اہد پڑی ہے اللہ دنے میں پیغمبر دے صحابہ دے دلان دے تقوی دا امتحان لے امتحان دا لفظ جدو سامنے ہوں دے اے دے وچو کئی کو احچن کئی سوالات جنم لیں دے پہلے نمبر تھے پیغمبر دا صحابی ہونا یہ ہی بہت بڑی ڈگری نبی دے صحابانو ساڑھی شان مقام بیان کرن دی ضرورت نہیں اوہاں بھی بہت بڑی عظمت شان اور مرتبت دے مالک لیں صحابیت دا منصب جیڑے اے بڑا اچھے توجہ رہا میری بات میں سننے ہیں صحابیت دا منصب بڑا آل ہے جس طرح قیامت تک کوئی نوان نبی نہیں آسکتا اس طرح قیامت تک کوئی صحابی بھی پیدا نہیں ہو سکتا اوہ دی بیان دلیل کیا ہے صحابی انہوں کیا جاندہ ہے جنہیں ایمان دی حالت دے اندر آقا دے چہرے پر انوار نو دیکھیا ہوئے پھر ایمان دی حالت دے اندر ہی دنیا تو چلا جائے انہوں صحابی گئی گئی اور پیغمبر دے چہرے نو ایمان دی حالت دیکھنا ایک اتنا بڑا عمل کوفے دی مسجد پیغمبر دے دو صحابی تشریف فرمانے حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت سید بن زید رضی اللہ تعالی عنہم ایک خارجی کوفی آیا انہیں سے آبانوں دیکھیا رہا نہ گیا مر گیا سار گیا انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم گالیاں دے لیے شروع کر نبی علیہ السلام نے فرمایا امام شوقانی رحمہم اللہ دیئے کتاب اربیچ درر صحابہ او دے اندر فضائل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیشان اور فضائل دباب بنے اس حدیث دیا راوی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام آئے صبح دہ ٹائمے آپ بیٹھ گئے سرانے وال علی نے پیندہ وال فاطمہ نے درمیان چلا دے رسول نے آپ نے فرمایا حضرت علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم دا بالن بڑھن ایک خارجی ایک رافضی خارجی او لوگ نے جنہ حادت و زیادہ حضرت علی نے بغد رکھے عبد الرحمن بن ملجم خارجی سی جنہیں حضرت علی نے شہید کی تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ زیر دین والے بھی خارجی ساتھ کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہوں حضرت امیر معاویہ نہ صلح کی تھی نہ بیعت کی تھی اور اپنی حکومت تو دستبردار ہوئے ایک گلت کوفت خارجیاں نو چنگی نہ لگی انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ زیر دیتا ہے پھریں خارجی نے جنہوں پندرہ ہزار یا اٹھارہ ہزار خط لے کے حضرت حسین نو کربلا دے میدان چپ بلا کے نبی دے خانوادے نو زیبہ کر دیتا ہے راستی او لوگ نے جنہ حضرت علی نو چوک کے خالق دی شیرتے بٹھا دیتا ہے یعنی غلوم کی تیہ عقیدہ دا بیڑا گرک کر لے عقیدہ چاندہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو اس خارجی نے گالیاں دینے شروع کی تھی حضرت سید بن زید جنہ دا عشرہ مبشرہ دے اندر دسوہ نمبرے فرمان لگے علی نو گالیاں دے رہے ہیں پیغمبر دے ادنا جیسے عبیدی عظمت مان نہیں ہوتے فیر علی ہے جنہوں پیغمبر نے خود پالے آئے اور نبی دا چچا ذات پائی ہے پھر پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ دا رشتہ بھی دیتا ہے کینیا نسمتہ نے جیڑیاں حضرت علی دیاں نبی پاک نہ مل دیاں نے ظالمہ گالا کرنا آقا نے فرمایا سی من سببہ علی ان فقد سببہ نہیں جنہیں علی نو برا پلا کیا گالی دیتی انہیں منو محمد نو گالی دیتی من آزا علی ان فقد آزانی جنہیں علی نو دکھ دیتا انہیں منو دکھ دیتا من ابغز علی ان فقد ابغزانی جنہیں علی نہ بغد رکیا انہیں میں محمد نہ بغد رکیا جنہیں علی نہ محبت کی تھی انہیں میں محمد نہ محبت کی تھی تو آقا نے فرمایا منافق تے مومن دی علامت ہے جدے دل چے علی دی محبت تو دی یو بندہ مومین ہے جدے دجرہ دل علی دی محبت تو کھا لی یو بندہ منافق ہے اور آقا نے فرمایا سی علی میں تے نوبازو تو پکڑ کے جننچ اپنے نال لے کے جاوان کتنی بڑی بات حضرت علی دی عظمت اور شان اہلِ حدیث بیان کر دے اور علی دا عقیدہ بھی اہلِ حدیث دیکھو لوگ علی علی دے نعرے مار دینے علی دے ناہ دے بڑا کچھ کھان دینے علی دے ناہ دے کٹھا بھی بڑا کچھ کھان دینے لیکن علی دی گال نہیں محبت علی دے عقائد وہ اپنا نام دینے جتے بھی پکی کبر نو ٹاندہ کسے بوتنو گراندہ وقت آیا اس جگہ دے اتے آپ نے انتخاب کی تہتے حضرت علی دا کی تہتے رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ انہوں نے گالیاں دے رہے ہیں سعید بن زید آندھے نے میں نبی علیہ السلام کو حدیث سنی آپ نے فرمایا سیکھ بندے انہوں نے عمرے نو مل جائے عمرے نو دی عبادت ایک پل لے چھتے تو آقا نے فرمایا سی میرے سحابیدہ کھڑے کھڑے میرے چیرے تے دیکھنا ایک پل لے چھتے حضرت علی علیہ السلام دی عمر کی نہیں ہے ستارہ سو اسی سال حال بدایچ امام ابن کسیر نے لکھیا عمرے نو دی عبادت ایک پل لے چھتے سحابیدہ کھڑے کھڑے میرے چیرے تے دیکھنا ایک پل لے چھتے یعنی میرے پیغمبر دے سحابیدے ایک نظارے دا مقابلہ عمرے نو دی عبادت نہیں کر سکتے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہما فرما دے نے کہ سحابیدہ تھوڑی دیر واسطے نبی دی مائیچ بیٹھنا ایک پل لے چھتے اور توڑی پوری زندگی دی عبادت ایک پل لے چھتے آقا فرما دے نے اہت پار دے برابر توڑا سونا خرچ کرنا ایک پل لے چھتے اور میرے سے عبیدہ ایک مٹ جاؤں اللہ دے راج دینا ایک پل لے چھتے انہوں پاک باز ہستیاں نے نفوس کرسیاں نے پیغمبر دے سحابیدہ انہوں دے بارچ امام ابن جریل لکھتے نے ایک بندے دے دیلچ سحابیدہ بغض ہے نا اوہ تحجدہ پڑے نوافل پڑے صدقاتوں خیرات کرے قیامت نو قدی بھی اس بندے نو جنت نی مل سکتی سحابیدہ بغض دی وجاتا ایک بندے دے دیلچ محبت ہے گناہ غار ہے قیامت دے دن اللہ اس بندے نو پیغمبر دے سحابیدہ دی محبت اور عقیدت دی وجاتا ادھے گناہ اللہ معاف کر دی کتنی بڑی بار اور سحابیدہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائی یہ چھوٹی ڈگری ہے لا تمس نار مسلم رانی اور رام الرانی اس بندے نو جہنم دی آگے چھوئے گی بھی نہیں وہ لگنی دے دور دی گا جننے ایمان دی آلچ منوں میں کی پھر اگے کیا انہوں ہی نہیں انہوں ہی جہنم دی آگے نہیں چھوئے گی جننے میرے ویکھن والے نو میں کی ہے جننے ابو بکر عمر عثمان و حیدر تلحہ زبیر بلال ساتھ سہی سارے نو میں کی اور دجیہ دیس انہی یہ سلسلہ سیادی توبہ علی مرعانی خوش خبری دے دے اس بندے نو جننے ایمان دی آلچ منوں میں کی توبہ جننچ ایک درخت میں بڑا علم مات چاہتا ہے توبہ اورعا مرعانی انہوں ہی جننٹ دی خوش خبری دے 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 جننے میرے ویکھن والے نو میں کی ہے انہ جننے منوں میں کیا انہوں جننٹ دی ایک دفعہ خوشکبری جنہیں منو ویخ کے آقا فرمادر ایمال نے اندھا ہے نا انو جنت دی ایک دفعہ خوشکبری اگے ہونا دی تو ہی بھی سنو آپ نے بارے چاہے فرمایا جنہیں منو بغیر ویکھن تو منے آئے انو جنت دی سات دفعہ خوشکبری کیوں بابا یہ کیسی گا اسی ہونا اللہ دے رسول ویکھیا تو نہیں لیکن ساڑا یقین پکا ہے آپا اللہ دے آخری نبی نے آپ دی رسالت آپ دی نبوت آپ دی شریعت برحق کے لا شک کے بلکل پک کے بلکل سچے اللہ انو دیکھیا نہیں ساڑا یقین ہے اللہ مشکل کچھ آئے او دے تو علاوہ قائنات دا نظام چلانوالا فرمایا جنہیں ویکھ کے منے ہیں انو جنت دی ایک دفعہ خوشکبری جنہیں منو بغیر ویکھن تو منے ہیں انو جنت دی سات دفعہ خوشکبری یہ بھی حدیث سلسلہ سید تو بارحال پیغمبر نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعی دبارج قرآن میں بات کہی اولائکل لزین امتحان اللہ امتحان لے آئے کئی بچےوں نے جنہیں ماشاءاللہ کاری صاحب دے مرکج پڑھ رہے ہیں کئی طلاباؤں نے جنہیں جامعہ سلفی آج پڑھ رہے ہیں کئی جامعہ محمدی آج پڑھ رہے ہیں جامعہ اسلامی آج پڑھ رہے ہیں کوئی کسی آداری پڑھ رہے ہیں پیغمبر دے صحابہ آدارہ کھڑ ہے فرمایا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُزِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَوْ وَهُدًا لِلْآلَمِينَ اُنہ دا مدرسہِ بیت اللہ اللہ توانو سارے ہنو لے جائے بولو ایسے سال ہی لے جائے ایسے مہینہ ہی لے جائے مکہ تے مدینہ لے جائے اللہ جڑے حولی آمینہ دینے اگلے سال لے جائیں بول دے نہیں عوضیاں بہاراں وکریاں نے بولو وکریاں نے اللہ اکبر قبیرہ اللہ ماننو جی کردائے تھنڈیاں تھنڈیاں ہواوا مدینے دیاں دل لگ دا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جازے آر تا پاوا مدینے دیاں دسا مدینے دا کی کی سونا کارکار سونا جی جی سونا دل کھچ دیاں وانگ مشوقان دے پیڑا بکریاں گاوا مدینے دیاں اے شربت سندل اے شربت بزوری کس کم دائے پانی پین والا زمزم دائے مکہ ویچ جا کے پانی پیواں نالے خجوراں کھاوا مدینے دیاں بابا جی سمساہم نے کورگل بڑی پیاری کی آندے نے اپنے بوے ویچ بہکے اللہ رو لین دے کالا عمل ناما ہی جوانال دو لین دے تیرا ابوہ چھاڑ جاواں کتے میرے مالکہ تیرے بھی نہ کون میرے سچے خالقہ ہنجو لڑی سمسامنو پر رو لین دے اپنے بوے ویچ بہکے اللہ رو لین دے دل کر دے تیرے بوے دی دہلیز چوملا حجرِ اسوہ سنے ایک ایک چیز چوملا منو چڑکی نہ موندہ سیدہ رو لین دے اپنے بوے ویچ بہکے اللہ رو لین دے مہمو کامے ملتزم نہ چمریا نا جہاں وہ جڑا حرام دا اطلا کپڑا ہوں دے وہ انجی کی تیرے پتہ نہیں تھلے دے پہ پہ یا پرانڈ گئے اور سینہ ڈریکٹ بیتولہ دے سینے نہ لگ گیا کہ میری زبان تے الفاظ پتہ کیسا میں کہا ان جیڑا جسم تیرے ملتزم نہ لگ گیا اگر انہوں عجیبی جہنم دی آگا لائیں تو پھر دا سو کیڑی جگہ جتے جائیں جیڑا جسم تیرے بیتولہ نہ لگ گیا ہے انہوں ان جہنم دی آگتے نہیں نہ لگ سکتے وہ بول دے نہیں ملتزم دنیا دی سب تو آلہ آ جگہ ہے جتے اللہ دعا رد کر دے ہی نہیں بریکٹ آس مانتے جاندی تو میں کیا ساڑھے واس تے تے در بھی ایک کے تے ساڑھا سار بھی ایک کے سانو سر دئی نہ جڑا تیرا در چھڑ کے کسے غیر دے در تے جکے سانو زبان ہی نہ دئی گونگی کر شڑی جڑی زبان جو تیرے تو علاوہ کسے اور دی تریب نکلے سانو ہاتھی نہیں چاہی دے جڑے تیرے تو علاوہ کسے اور گے اٹھا سانو پیر ہی نہیں چاہی دے جڑے تیرے در تو علاوہ کسے غیر دے در تے چل کے جانا وہ بول دے نہیں اس واسطے اہلِ حدیث دوسرے تیسرے بھائیوں جدی زندگی توحید تے گزر گئی نا تے ماروی توحید تے گیا تے ڈریکٹوں نے جنہ چھ جانا ہے اللہ سانو توحید تے زندہ رکھے اسلام تے زندہ رکھے اور ایمان تے اللہ خاتمہ کر دے تو میں بات کر رہے ہیں او مدرسہ بیت اللہ جتے ایک نماز پڑھن دا لکھنا سوا بے تے جماعتنا پڑھن دا ستائی لکھنا سوا بے تے اللہ رمضان چلا رہیے دے پھر ستر لاکھنا سوا بے سمان اللہ تے مسجل نبی چے ہزار پڑھن دا سواب جماعتنا ستائی ہزار تے مسجل اقصہ چیک نماز پڑھئے پانچ سو نماز دا سواب اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تین جگہ ہی نہیں جتے جانا سواب رہنا سواب آونا سواب مکہ مدینہ تے مسجد اقصہ انہ تنہ تو علاوہ کے چوتھی جگہ دے بنا سواب دینی یتنا کے جائے نا او دا جانا بھی شیرکے رہنا بھی شیرکے آونا بھی شیرکے او دا ہر عمل شیرکے اس واسطے ہو مدرسہ بیت اللہ مدرسہ دنا کی اونا دا مؤلم تے مدرس کونے ہوواللزی باعس فی الامی جینا رسولم منہم یقلو علیہم آیاتہی ویوزکیہم ویواللیمہم الكتاب والحکمہ وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی زَلَالٍ مُبِیِن فرمایا اونا دا مؤلم تے مدرسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تے اونا دا نصاب کتاب اللہ او نبی آئے ہواللزی باعس فی الامیین آئے امیہ دویچوں اللزین یتبعون الرسول النبی الامی اللزی یجدونہو مکتوباً اندہم فی التوراتی فرمایا اونا دی صفتوی امیے تے سی بخاری دی رویتے انبداللہ ابن امر ابن الاس رضی اللہ تعالی عنہما قال انہو رعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم المعصوف فی التوراتی دی بازی صفتی فی القرآن انہا ارسلناک شاہدوں ومبشرا ونظیرا ودائیاں الی اللہ بھی ازن ہی وصراجا منیرا حرزللل امیجین انتہ عبدی ورسونی سمیتو کل متوکل لیسا بفزن ولا غلیزن ولا سخابن فی الاسواق ولا یجزیب السیئت السیئا ولا کی آفو وی اصفا آئیے تورا تنجیل دے اندر بھی صفت آپ دی آئی حدیث سیل بخاری دیئے حرزللل امیجین امی کی نو کیا جاند ہے یہ دا مانا کیوں دے انپڑ جدو امی دی نسبت ساڑے والوئے گی یہ دا مانا انپڑ تے جدو امی دی نسبت نبی والوئے گی پھرے نہیں کہنا انپڑ نبی نانا بلکہ امیوں نو کیا جاند ہے جیڑا کسے انسان کو لونا پڑیا ہوئے ٹریکٹر اب رحمان کو لو پڑیا ہوئے نبی آن دے ہی انہوں نے جیڑا استاد زمین دی ترتی تے نہ ہوئے جیڑا استاد زمین دی ترتی تے ہوئے وہ نبی نہیں کیونکہ نبی دا استاد ہندہ ہی رب کھو دے استاد شگیرد نہ لو آلہ ہندہ ہے شگیرد جتے مرضی پہنچے لوکی آن نے نو استاد استاد ہی کہ میرے محبوب جی زمین دی ترتی تے مخلوق جو تھوڑا استاد اس واسطے نہیں بنایا کالنو لوکہ کہنا ہی ٹھیک ہے محمدی شاہ ناپنی ہے لیکن استاد ہی کی نہیں ہے اس واسطے تیرے نہ لو بہتر تیرے نہ لو آلہ زمین دی ترتی تے میں بنایا ہی کوئی نہیں استاد بناندہ کنو مائیکل ہاتھ ایک گدریہ انہیں دنیا کے سو عظیم انسان کتاب لکھی اُدھے ٹائٹل تے لکھ دا ہے کہ دنیا جو سب تو عظیم انسان ہو دا نائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ انہوں پوچھا بھی کیا ہوں انہیں بڑی کمال دا جواب یہ تھا انہیں کیا نڑے نوے بندیاں دی سیرت دا متعلقہ کیتا ہے کہہ دے پانچ استاد کہہ دے دس کہہ دے وی کہہ دے تیرہ آندھا زمین دی ترتی تے ایک کوئی نبی گزریا ایک کوئی انسان گزریا جدا نام محمد ہے زمین دی ترتی تے ربنے دا استاد بنایا ہی کوئی 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 بلکہ بزاتے خود پوری کائناتے استاد بن کیا ہے آقا فرما دے نمہ پوری کائنات واسطے معلی بنا کے پیتیا گیا استاد کہہ انہیں جنابے بولو 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 مکہ چند چڑے آجد لو ہوئی مکہ چند چڑے آجد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکہ نیا آیا راؤں پولیا جاندیا را یانو گلی باغ بہیشت وخا نیا آیا فسے ہوئے سر جڑے ویچ گناوا دی دل 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 مشفق باؤں پھڑ بنے لان نیا آیا آو دیو مبارکہ سانو لو کو ساٹھے ستڑے نصیب جگہ نیا آیا محمد اللہ لآلہ تکبیم سانِ مصطفی مصطفی محمد مصطفی محمد مصطفی محمد مصطفی محمد مصطفی محمد مصطفی مولانا حاشم رحیم صاحب ہاں جی کدھر گئے ہو تو ہی ایک تے آجی تے نو پشاب بڑھا ہوں اچھا نہیں نہیں تکریر میں ہوں میں بھی کرنا میں ہم انہوں کو سٹارٹ کرنے لڑنی ہے شیخ بلال کو گالک کرنا لیگا تو بجو ہی در ہے میں بات کر رہے ہیں جگان پیر عبد حبیب علیہ السلام پوری کائنات استاد بن کے آئے ہون توجہ ہی در وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَطْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي زَلَالٍ مُبِينٍ آیا مُزَمِّل آیا مُدَّسِّر تو آہا آیا یاسین آیا دردی پکھے آندھا ساکیتی سے آندھا بن کے رحمت للعالمین آیا شراج آیا مُنیر آیا بشیر آیا نظیر آیا رب کلیا نور مُبین آیا اے قسم رب دی پوچھے حسین کو لوگ کائنات وَدْحُسِن آیا اُسْنَوْا مُحَبُدْ حُسِن سَلْشِحُمْ مُرِی اِلَّا اے قَنْدَا بَحَابَ الْمُحَمْبَ يُوسَفْ بَسْرُونِ اِلَّا اُچھی شان والا اُچھی آن والا اُچھی شان والا اُچھی آن والا سانو خبر اے ملی اے پیغمبر آتو اے زمین والے آدھی کی گال کرنی شان نگ گئے اگے امبر آتو جیدی ملے نامیسال جاگے اندر کوئی نکل وے کھے بار اندر آتو حسین ہو پر رسول دی ملے جس نو وے کھا کون ودے اُدھے نمبر آتو اس واسطےوں محبوب آئے او کس مقصد واسطے آئے وَایُوْ اَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةَ آئے قرآن حدیث پڑھان واسطے آئے ہون مدرسہ کے لے بیت اللہ پڑھان والا کون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساب کیے کتاب اللہ پڑھن والے اصحاب رسول اللہ امتحان لین والا امتحان اللہ تے ریزلٹ کیے رضی اللہ تے جیڑا نئی مندہ او پکا لانت اللہ اللہ اکبر اولائیک اللذین امتحان اللہ قلوبہم لطقا لہم مغفرت و عجر عظیم اللہ جیو فیل ہوئے کے پاس ہوئے فرمایا تسی فیل پاس دیاں گلہ کر دے ہو میں اونا دیاں جے باندے اندر عجر عظیم دے ٹگڑ پا دی تینے یہ تے قرآن کہیں دے ہیں اللہ زین آمنو وہا جروع جاہدو فی سبیل اللہ بے اموالیم و انفسہم آزم درجتا اند اللہ و اولائیک ہم الفائزون یو بشرہم ربہم برحمت منہ و رزوان و جنات لہم فیہا نئیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ اندہو عجرن عظیم فرمایا انہاں میں عجر عظیم عطا کردے تیکور مقام یاد آیا اللہ فرما دینے والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المحاجرین والانصار واللزین اتبعوهم بے احسان رزی اللہ انہم و رزوان و اد لہم جنات تجری تحت النار فخالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم اللہ اندہو میں انہاں عجر عظیم نواد ہے انہاں دی کامیابی بہت بڑی کامیابی تیکور کالے مو علا کالی زبان علا کالے دیل آنکہ نہیں جی نہیں او چار پاس ہوئے باقی فیلو او بول دینے ہاں دینے کے نہیں او بولو تے صحیح یار کیو ہے ہاں دینے نا چار انہیں فیصلہ بات دا سکول ہوئے میں مثال دینا او دی تداد ہوئے پائن سو چار سو چھانوے فیلو جان چار پاس ہون اٹیک کی دیتے بولے آجنا انہیں ایک لکھ چتالی ازار سے آبادی جماعتیں چار فیلو چار پاس ہون باقی فیلو اٹیک کی دیتے آمینہ دلالتے میں نا بولتے نہیں یعنی انہاں ڈریکٹ پیغمبر تھے حملہ نہیں کیتا استعمال سے آبانو کیتا ہے کتنی بڑی تو ہی نے بدل گئے میں دکھئے نا او پانی آج تک نہیں بدلیا جنہوں ایڈی نبی اسماعیل دی لگی ہے او زمزم دا پانی پین دے ہوگے نہیں اللہ تو انہوں پہ آئے انہوں دس سال تک بھی رکھ شڑو نا او پھر بھی وہی رہے وی سال بھی رکھ شڑو دا مزا بھی ہو زیکہ بھی ہو رنگ بھی نہیں بدلنا بول دے دے اگلے دے نا میرے کارے کہ گیلن پہی منو ملی دوزار نوج میں حاج کرنا گیا تو کدے میں لے آکے رکھی کار دے ہوج کدے پہی رہی پدا نہ لگ او ہونکڈی او پانی پیتا ہے پانی دا زیکہ بھی ہو وے رنگ بھی ہو کیوں کیوں سے پانی نو ایڈی نبی اسماعیل دی لگی ہے پارج جبریل نے مارے ہیں پانی دا چشمہ اُبرے ہیں اڈیا نبی اسماعیل دی لگیاں نے جس پانی نو ایڈی نبی اسماعیل دی لگ جائے وہ دا رنگ نہ بدلے زیکہ نہ بدلے مزا نہ بدلے جیسے آپ بینو نبی دا سینہوی لگے پسینہوی لگے او کیوں میں بدل سکتے سبحان اللہ بول دے نہیں ہوئی تھے تے سینہوی آلہ ہے اوئے پسینہوی آلہ ہے پسینے دے بارے حضرت عبداللہ بن امہ مکتوم نبی نے سے آپی نو پوچھو عبداللہ یارتو نبی پاہ انہو بڑی جلدی لبنا ہے نبی نے کہنے لگے نبی دے پسینے دی خوشبوئے نہیں ہے انہو گلیاں داست دینی ہے ایتو دی آمینا دے لالنا سبحان اللہ پسینے دی خوشبوئے نہیں حضرت بی بی امہ سلیم پسینہ لالا کے شیشی جبان پہیوں گر دیا پوچھا امہ سلیم تو پسینے نو کی کرنے سونے ہاں میرے کرکس دوری ہے میں چانی آؤ دے اندر تو آڑا پسینہ مکس ہو جائے او دی خوشبوئے اور زیادہ ہو جائے نبی دے پسینے دیا خوشبوئے نہیں ہے تے آج کل دے پسینے پیران دے پسینے ہاں نہیں ہمہ کیے نہیں کہے کٹے نو سگاؤ دو مینے ہو جی نہیں آن دینے اہ ساڑے بھی پیرانو اہمنو ایک آٹنے اگلے دن ایک پہ آکے اب بابی دے ہمیں یور لاندے رہی دنے اینا کلفتیاں رہنے ہیں اہاں کیا آمدنو بابیان دے لاندفار کے جنہ جوار جانے ہیں میں ہاں پتروں سے لار ہوئے گا دے پھڑے ہیں کیوں بابا اتھے دے ساریاں ننگیاں ہونا ہے لار کی تو پھڑنا ہی حفاتن اوراتن گرلن حدیث دے الفاظ میں پیرا تو ننگے جسماں تو کھالی ہونے نہیں تیجڑا جسم تو کھالی ہونے ہوتا لار ہونا ہی نہیں تے پھڑنا کی تو ہی یہ دا جواب پہلوسان ہو دیو سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نن پہنایا جائے گا بات دے اندر جنت دہ اللہ آمینہ دے لال نن پہنایا جائے گا پتہ لگا لاروی ساڑھے پیر دے چندہوی ساڑھے پیر دے حوزے کوسروی ساڑھے پیر دے شفارشاہوی ساڑھے پیر نہیں کرنی آنے تے اللہ نے کہا دیتا ہے میرے فریشتے ہو جب تک میرے محبوب دے فنگر پرنٹ جنت دے دروازے دے نال نا لگن تو سا دروازہ کھول نہیں نہیں دروازہ بھی کھولنے تے میں آمینہ دے لال دے فنگر پرنٹ لگنگے اندروں آوازے گی من دکل باپ دروازہ کھڑکان والے اکہوں نے آقا فرما دینے میں محمد میں محمد تے آمین آندہ جایا اے جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدین آل لے آیا آئیے ذرا غور کیجئے میرے پیغمبر دے صحابہ او پاک بازستیاں تو کہیں نہ فیل ہو گئے قرآن کہیں دے اولائی کا علاہ دم مر ربهم و اولائی کا ہم المفلحون سارے ہی عدیت دینے سارے ہی فلا پانوالے اولائی کا من السالحین سارے ہی نیک نے اولائی کا ہم السوادقون سارے ہی سچے نے اولائی کا ہم السدیکون کردار دے بھی سچے گفتار دے بھی سچے اولائی کا سیر ہم ہم اللہ اللہ نے نہ لوکانو اپنی رحمت دی چادر چل پیٹ لے آئے اولائی کا کاتبہ فی قلوبی ہم العیمان اللہ نے نہ دے دلان دے اتے ایمان نمونکش کردیتا ہے اولائی کا حضب اللہ حضب اللہ حضب اللہ کو چھوٹی ڈگری جب بول دے نہیں بہت بڑی ڈگری ہے اے اللہ دی جماعت اے اللہ دی جماعت کون نے فرمایا قد افلہ المومنون اللہ فمن ابتغا وراغ ذالکا فا اولائی کا ہم العادون واللزین ہم لی اماناتیہم و اہدیہم راؤون واللزین ہم علی سلواتیہم یحافظون اولائی کا ہم الوارسون اللہ 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 یریسون الفردوس ہم فی ہا خالدون نبی صحابہ اللہ پاک نے ڈگری دیتیا نے تمغے دیتے نبی صحابہ خشو خضو کرن والے نماز لگوی آت لچر گل اللہ تو پریز کرن والے تے اللہ دے راج بولو بولو خرچ کرن والے رب دے راج خرچ کرن والے بخیلی تے کنیوسی کلو کام نہیں لے اللہ توانو مدینہ لے جائے آمین پھر کہو آمین مدینہ دے اندر ایک بیرے عثمان کوئیں اس کوئیں دے چفیرے پندرہ سو باغ سی جگہ خریدی بیلڈنگ بنی اس بیلڈنگ دا نام وقف فندق عثمان بن افان رضی اللہ عنہ بیلڈنگ دے بار لکھ ہے وہ میں بیلڈنگ دیکھ کے آئے پتر کے دے بیائی بچیے وہ بیلڈنگ میں خود دیکھ کے آئے وہ دے بار بار لکھ ہے وقف فندق عثمان بن افان یعنی وہ وقف ہوئی عثمان دی طرف اس بیلڈنگ دی سلانہ عمدن کی نہیں پتا بولو دے نہیں پتا پنجاب لکھ ملین ریال پنجاب ملین ریال پنجاب ملین ریال ایک سال دی عمدن اس بیلڈنگ پنجی ملین ریال آجوی مدینہ دے فقرہ مساکین اور جڑیا بیوہ اور تنہ تقسیم اور انہیں پنجی ملین ریال آجوی حضرت عثمان دے کون چی جمع ہو رہے ہیں اور ولی کنہ نوان دے ولی یوں نوان دے جڑے چکے پا کے دکان دکان منگر بول دے نہیں اچوانیا ٹھینیا گھٹیا کرنا لے ولی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی کہہ دیوں انہو حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو امہ جی ایشاد کول بیٹھے نے مدینے دیا کچیاں دیوارا کمنا شروع کر دے دیا نے مکان کمنا شروع ہو گئے حضرت انس رما جی فرما دیا انس کوئی مدینے اچھ زلزلہ آرہ ہے فرما یا مان جی زلزلہ نہیں آیا عبدالرحمان بن عوف دے لد اوٹ جڑے گلے دے مدینے جی داخل ہو رہے انہو نا دے وزن دی وجہ تو مدینے دے کچھے کوٹھے دے دیوارا کام رہی آنے اما جی ایشاد فرما دیا آنے آنا سچا او عبدالرحمان بن عوف جی دے بارچ میرے محبوب نے فرما آزی کہ آمد دن عبدالرحمان بن عوف جنہ چوڑاری مار دا داخل ہو جائے گا ایک دفعہ دا واقع ہے حضرت فاطمہ حضرت حسن عزی اللہ تعالی ہوتے حسین اللہ کے اندھیان نے جگہ نے پیر عبد عبیب علیہ سلام نے پوچھے فاطمہ بچے کیوں رون جی کوئی چیز نہیں تے آقا فرما دے جیڑا میرے نواسیان روٹی کھلائے گا میں محمد جنت دی بشارت دے آنگا اتنی دیر گدری اعتبار دروازہ کھڑ کے آئے دروازہ کھولے سامنے عبدالرحمان بن عوف کھانا لے کے کھڑے میرے آقا دنیا تو جاندے نے تے مسئے نوی میرے عبدالرحمان بن عوف کھڑے ہوں دے نبی دے نو کارن نو بیویاں زندہ نے تے عبدالرحمان بن عوف آن دے نو مدینے دے میرے ساتھی گالت آن نہ سن لو آج تو بعد نبی دے نو آکر آن دے کھرچا دے گا تے اللہ عبدالرحمان بن ساتسو اوٹ سی ساتسو اوٹ دو لکھ دا بھی اوٹ لاؤ ساتسو اوٹ کنے دے بند چودہ کروڑ دے بند ہے کہ نہیں دو لاکھ دا اوٹ پیسے چنگا اوٹ جدا دو لاکھ دا مل دا نہیں میں تو نو ایک تجربے دے طور دے بات سنا ایک اوٹ تے پنجی بانو وزن لدی ساتسو اوٹ پنجی نظر وزن کی نابات حضرت عبد الرحمن بن آف نے حدیث سنی مدینہ دا چون درواز چند ساتسو اوٹ کھلا لکھے بیما پلان سمان اوٹ سارا کجی راب رائی دے شرے سبہ اللہ تو آنو دے کاری صاحب کلب کلب کے مرگنے سو بوری دے شروع تو ہی بھی بہ رہے بول دے تو آنو ہزار دی سنائی یہ تو ہاں دینے انہی نے جڑا گلیا نوٹ تو ہم سیتے دے کے جانے ہیں وہ سو بوری کی چیز ہی آ بول دے بولو تے صحیح کی ہو ہے کچھ چیز ایسا کی اسی یہ دے ایک لک دس یارہ دار دی سو بوری افسوس ہلے نا کہ اُرا پراہی پیسے بڑے خرچ کرنے جس کارنو اللہ نے قیامت نو ذریعہ نجات بنانا ہے سانے واس ذریعہ نجات اسی او نہیں لئے جدر جہنم لبنی ادھر لین چلا گئے انہ بول لیکن صحابہ دا شوق اور زوق دیکھو حضرت علی رضی اللہ انہ دیکھ کر ایک فقیر آگے منگر والا بند آند علی جی بچے پکھین ایک بڑے دن ہو گئے کوئی پیسے نہیں کھول حضرت علی حضرت حضرت نے جا اپنی امین کہ چھیر پہیے پہنے چھیر پہیے او دے دے حضرت اندر جا کے مان کہ حضرت فاطمہ کہن لگیا اپنے کار دے سودہ سر واس رکھے حضرت علی جا اندر فاطمہ تیرا ہند در ہم اندے اتتے یقین ہو گیا رب تو یقین اٹھ گیا چھے درم لے لے آکے دے دی تے اجیو بندہ لے گاں ہو ہے پیچھو ایک بندہ آگیا اندھ علی جی اوٹ للو میں اوٹ تو آنو دے کے جانے حضرت علی نے پہی میرے کو چھے چوانی ہے چھے رپی نہیں میں ارادہ کر کے آیا کہ چھے دی دی لے دی دی سٹھ درم در منو ویج کے پہی دی حضرت علی نے ٹھیک آؤ تو کھلے نہ بن شاہ سٹھ ویج کے پہ دی بان کے وہ اوٹ اگ گیا تھوڑی دیر گدری ایک بندہ آگیا حضرت علی اندر نے پیسے میں نہیں دیتے تو لین میں آگیا ہاں دی علی جی اوٹ دے دی بڑا منو چنگا لگ گیا کنے پیسے دیں گا ایک سو وی درم دے آگا کنے ایک سو وی حضرت علی اندر نے لیا ایک سو وی لیا کہ سٹھ اون دیتے سٹھ فاطمہ دے جا کے تلید رکھے فاطمہ راب باندہ نا ایک دے دس دے آگا چھ دے گے راب نے سٹھ دیتے وَالَّذِينَهُمْ لِزَّقَاتِ فَائِلُونَ وہ سعودہ کریا دیتے دوزار وی دیتے گالتھون لگا دے سر میں مرکز بیت الممور دی جگہ لگی نا تو وی تو نہیں پتا لاک ڈاؤن بڑا سر میں بڑا پریشان جنہ پیسے دینے چھتالی لکھ بکایا دی تو کہنا پیہ دیو بڑے اچھے دوستریں میرے انہا پیسے جگہ دے سارے کولوں دے تیز کسور ہونا کونی ہی دو تین سال ہو کہنے لگے انہی بڑے مشکل چاہ میں کہی یار لاغ دا انہیں میں پیسے کتھو دیا بڑا پریشان میں دا سکولہ کھر پی آیا میں انہوں دیتا چوتی لاکھ بکھایا رہ گیا ہے انہیں پیسے ہونا ہے کونی ہی دا سلا کٹھا ہو ہے رمضان کیوں دیش میرے کو گڑی ہی گرینڈی وہ تو چوتی پہنتی لاکھ دی گڑی سی انہوں کاغذ کٹ کے پڑھائے جاؤ گڑی دے آؤ اللہ نے سہودہ کرنا چاہیے جلسے دے بندنے لاک ڈاؤن میں جا کے نا بابا چوتی لاکھ دی گڑی انہوں دے آئے کاغذ پڑے ہو ہی فائل سارا گڑی میں ہی چوتی لاکھ چیتوان گڑی دے کہ میں کہا رہا آگیا میں کیا اللہ دل صبح اشراق دا ٹیم سی ایک میرے دوست نے جوید صاحب ناجی رہی آت وہ نہ فون کی تھا فون کر پسروری صاحب ہو رہے میں جی تین دین ہو گئے تس خواب چاہوں دے تو پریشان کیا ہو میں پریشان نہیں دے کوئی نہیں پھر بھی پریشان نہیں پریشان پیسے مرکز سے پریشان موک گئی پریشان نہیں دے وہ بتائے گو کہ اندھ اندھ کون پہ جو تھو گڑی پیسے میں پیئی دینا یہ میرے اللہ ہو گئے جدو انسان عظم بالجذب کر دینا اللہ پھر مٹینو بھی سونا بنا دی صحیح گئے اب میں گیا سہاج جتے باچ چار پانج لاکھ مقروض ہو گئے جمع پڑھائے علماء لیکن میری عادت نہیں کسے خطیب لو کہنا بھی چندہ کٹھا کر رہے ہوں جمع پڑھائے چندہ بھی کٹھا کر رہے کہ اعلان کر شریعت ٹھیک نہیں کی تا نہیں کوئی مسئلہ چار پانج لاکھ مقروض ہوگئے حاجی صاحبہ جمع ہوتی پڑھے میں گیا بھی ساڑھا جینا مرکز ہے میرے جان تو باد اسمی چار پانج جنا کر جائے میں دے دیا تھا پریشان نہ ہو تو کنے پیسے لگے نے پتا بطی کروڑر بھی لگ چکی ہے ساڑھا بطی کروڑر بھی دو دو کنال دی چار منزلہ نے ایک ایک کر جگہ ہے پورے مرکز کوئی جگہ بھی کھالی نہیں جتے ٹیل نہیں لگی میرا آب تیسا ڈابائی لکھر بھی لگ رہا ہے وہ بھی اس ساتھی کہہ رہی میں ہی کر دیا بی پتا کوئی گراؤن فروڈ کو اتلا فلور نہیں تیار کر رہا ہے اللہ تعالی اس پیدران نو سیت والی لمبی زندگی دے اور او دے بچیاں نو اللہ دیندار بنائے تو میرے دستندہ بیان کرندہ مقصد دے جنہیں ایمان والے لوگ نے نا او اللہ دے راچ دے یا کبران دے ہی نہیں پریشان ہن دے نہیں وعباد الرحمن اللذین یمشون علی الارض ہون وعذا خاطب هم الجاہلون قالوا سلاما واللذین یبیتون لرب ہم سجد و قیاما واللذین یقولون ربنا شرف عنا عذاب جہنم انا عذاب ہا کان غراما انا ساعت مستقر رو مکاما واللذین اذا انفکو لم یسریفو ولم یکترو وکان بین ذالک قواما واللذین لا یدعون ما اللہ الاغا آخر وَلَا وَلَا يَكْتُلُونَ النَّفْسَ وَاللَّهِ لَا لَا يَشْهَدُونَ الزُّور وَاللَّهِ 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 شَانِ مُشْتَفَ وَاللَّهِ مُسْتَفَ بُرِي نَزَرْ كَرْكَ جُو نَئِ چاک دَاهِ قُرْآن وَاللَّهِ 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 ولی او نہیں ہندہ جو پنگان کٹاوے نشا پی کے توڑ دیاں خبران لے آوے ککر بٹے رہے تے کتے لڑاوے ولی ہرگز روٹی مانکے نہ کھاوے شاک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندہ وزگ پاک اللہ ولی نوکھ واندہ ولی ہندہ مخلوق وچنے گھ بندہ ولی داری اتے پھراؤندہ نیرندہ نا پاؤندہ تمالا موڈے رکھ ڈنڈا ولی کو لو ہندہ نہیں کوئی کم مندہ ولی دن رات اندر عبادت لگاندہ ولی وے کے آن خدا یاد اوندہ اسے آبانا لو وڈا ولی کو دنیا چاہے بولو دے صحیح نہیں ہے یہ ساریاں صرف نبی دے صحابہ جدو مخاطب ہندے نے جاہل کالو سلاما وہ نا دیاں راتاں گزر دیاں نے سیدے کر کر کے رکوع کر کر کے قرآن پڑ پڑ کے بولو قرآن پڑ پڑ کے ان لوکانے ولیاں نہیں راتاں تویں تخواہ کے کبرہ تھے پنگاں کو اٹھ کے چرساں پین کے کہہ دیاں شرابہ پین دیاں نگ جان دیاں کہہ دیاں چوریاں کر دیاں نگ انہاں نو رب ولینی ہم دا ولیو انہ جڑے راتنوں اللہ دے سامنے رون دینے قرآن پڑ دینے اللہ اکبر واللزین ام لفروجیہم حافظون یہ تھے کیا کیا ہے وَلَا تَدْعُمَا اللَّهِ اِلَاغًا آخَرًا وَلَا يَكْتُلُونَ نَفْسَلَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ نبی دے صحابہ زانی نہیں بولو نبی دے صحابہ قاتل نہیں یمن دی ایک بی بی گرفتار کر کے جدو مسے نوی چاندی ایک اونے حاتم تائی دی بیٹی اے عدی دی پین میرے پیغمبر دے سامنے آئی نبی نے دے سیرتے اپنی کمبل پاک مزمل چادر دے کے سیرنو ٹاکھ دیتا اے آجے پیر آجی کال دے پیر بی بی اے نو باواج لیا کے نچنڈے ہندہ اے دج بھی رہا دے بول دے نہیں لکو لالے گلو لالے ہندہ بھی رہا دے بول دے نہیں اے وی یہ نا لکو لالے ہندہ ولی پورا لالے پورے ہی ولی یہ نانگیان ولی ماندے ہو ظالموں بابی نگے سے نماز پر دے نہ دے نہیں نبی کونی ہوئی اوہ در زہرہ کجی ہوگی وہ کپڑے لائی پھر دے دے آن دے ہی رہا دی مولانا عبداللہ مصحار صاحب فرما دے انہیں رہا دے کڑی پھر دے اللہ اس بی بی نجھے تو گرفتار کی تا میرے اس بی بی نے بلال دی ازان سنی آقا دا قرآن سنیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی نبی علیہ السلام فرما دے نے صفحہ ادھرو کافلہ آئے گا میں تنہوں پہ ہی دیاں گا نہیں نہیں سونیا جھڑے یارانے یمن چواندہ ہے اوہی شام دے جنگل ج میرے پائی ادی کو چھڑ کے اونگے میں جا کے انہوں سمجھا ماں دی کتے لوگ دا پھر نا کائنات نے سارے سکون اللہ نے محمدیاں جتیاں چراک دیتے ہیں آپ فرما دے نے صفحہ کوئی کافلہ ہوں دا نہیں نہیں لرسول جنہے سیاب آنے منو آن دا نا یمن چواندہ سیاب آلے آگے دور پہ پہنچے ادی نے وے کھا بی بی تے لگ دی میری پہنے آیا آندا پہنے گلے شکوے باج کرانگے لڑا گے باج پر منو ایک گلدہ جواب دے آئی ڈے ڈے جوا نانا دین رات جنگلہ جو سفر کر گیاں عزت بھی تیری بچی ہے کے نہیں تینے دن مدینے رہ گیاں یہ عزتہ بھی محفوظ نہیں کہ نہیں عدیدی پیانا دی اویرہ او عزت تیرے کاردی چار دیواری چونی ملی جیڑیاں عزتہ محمد دیاں جتیاں چھوپا گیا آئی ہیں او حیاتے میں تیری آنکھانچ نہیں وے کھا جیڑا حیاتے میں محمد دے یاراندیاں کھا جوے گئے ہیں کتے منو مولانا عبد اسمہ دی یاد اللہ جتے او مرد مجاہد لیٹے ہیں او دی کبرتے کروڑا رحمتہ نازل فر سوڑوے ویرہ اے جیڑے وانگ فقیرہ نال میرے نہیں آئے پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلان ویچ پائے بوریاں دیاں لاک چادران والیاں تے ڈبانو دے کے اڑوں گے ادی پینی تک چادران لٹکل تے گٹے دسن پہ ننگے بیڑیاں دے تھاں کنڈے ٹونگے تے ہاتھ ویچ پکڑے آسے ہولی ہولی قدم زمین تینی رکھ دے نئی ویندے آسے پاسے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لی رہاں اے چیرے چند بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیرہ مطیاں ویچ میں راب نشانی تے داریاں سینے کا جل موہ و ذکر خدا دا بولن نہ اکڑ نہ رجل اے لے گے سی منو لے آئینی منو اے ایڈے نی بولے بالے اکچا اے نانیوں تکیا اے ایڈے نی کرما والے وے ویراتو کی اے نادیاں سفتاں سوڑنے نیخ انادہ چلا وے کھن والائی اکو پیر انادہ جدا نام محمد اللہ اللہ الحمدللہ رب العالمین ملکم تقین والسلام والا عباد مسئلین اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلی اللہ تعالی عبرہیم وعلا علی محمد کما بارک تعالی عبرہیم وعلا علی محمد رب رحمہما کما رب آنی سغیرہ رب نگفر لی ولی والدی اول المومنین ایو میں یقوب الحساب رب رحمہما کما رب آنی سغیرہ اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت آتا فرما جنہیں بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما جنہیں دنیا تو چلے گے اللہ انہ دی بکشش فرما اللہ جنا دے جو جو عزیز و کارب چلے گے سب دی بکشش فرما اللہ میرے امی ابو چاچو دی کبر نو جنت دی کیاری بنا میری اہلیہ دی کبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما میرے پائی عبدالعفیص صاحب دی کبر نو جنت دا بگیچہ بنا حاجی راشد دے پائی اور اہلیہ دے ابو دی کبر نو اللہ اپنی رحمتنا ٹھنڈیا فرما اللہ ساڑے بزرگ ساڑے انتہائی مخترم شیخ امین صاحب اللہ تعالیٰ انہوں سیت والی نبی زندگی عطا فرما اور میرے بڑے ہی پیارے بھائی کہ آپ بہا دے کاری عبدالمتین اللہ انہوں قیامت دیا دیواراں تک ریا بریا فرما اور انا دنا لینا دے جنے معاونین نے اللہ سب دے رزقہ چبرکتہ آتا فرما جنہ جنہ نے ہن تاون کیتا ہے اللہ سب دے رزق مالو جان چبرکات نازل فرما جتنے علامات تشریف لے آئے اللہ سب دانا قبول فرما اللہ جتنے مسلمان فلسوہ شہادت انشاءاللہ میں دس محرم نو آوانگا انشاءاللہ کلیم شہید کلونی غلام آباد میں انشاءاللہ آوانگا سارے ساتھی ہوتے بھی آیا جہ اللہ تعالی تھوڑے سارے اندھا آنا قبول فرمائے میرا بیان کرنا قبول فرمائے اور ساڑے پائی مرزا دی والدہ واسطے دعا کرو اللہ انہوں صحت عطا فرمائے صدیقی صاحب دے والد دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنائے اس طرح جنہ جنہ دے والدہ ان چلے گئے اللہ سب دی بکشش فرما ساڑے پائی محبوب صاحب اللہ انہ دی والدہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے اور اس طرح جتنے بھی دوست احباب مجمع تشریف فرمائے جنہ دے والدین دنیا تو چلے گے والد چلے گے والدہ ہے والدہ چلے گے والد ہے جنہ دے والد زندہ نے اللہ صحت والی زندگی دے جنہ دے والدہ چلیاں گئی انہ دیاں قبران جنت دیاں کیاریاں بنا ربنا تکبل منا انکا انتا السمیع نالیم وطبہ علینا انکا انتا التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت مائسیفون واسلام علی المسیم